بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روش کی چند آج میں آپ کو ذکھاؤں گی سیب اور کیلے کا مکس ملک شک بہت ہی کریمی بہت ہی یمی یہ ملک شک ہوتا ہے دوڑے سے اس کے حجزہ ہیں تو چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف ایک سیب لیں گے اس کو چھیل کر کٹ لیں گے پانچ کاجو لیں گے اور پانچ ہی میں بادام لوں گی ان کو بھی میں اپنے بلینڈر کے اندر ڈال لوں گی چینی ایک ٹیبل سپون ڈال لی ہیں آپ چاہیں تو چینی کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سیب خود بھی میٹھا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو کیلہ ڈالے گا وہ بھی میٹھا ہوتا ہے ایک گلاس میں دودھ کا ڈالوں گی اس کے اندر دودھ خود بھی ایک مکمل غزہ ہے اچھا میں اب دو کیلے لوں گی میرے کیلے درمیانے سائز کی ہیں اس لئے میں نے دو لیا ہے اگر آپ کے پاس بڑا کیلہ ہے تو ایک بھی کافی ہے ویورز یاد رکھئے کہ اگر آپ کے کیلے کے اوپر سپورٹس ہیں بلیک تو وہ بہت صحت بخش ہے وہ آپ کو صحت دے گا وہ کینسر کے خلاف لڑنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے تو کیلہ بڑا نرم سا ہوتا ہے کٹے بغیر ہاتھوں سے توڑ کے ڈال لیں اب یہ ساری چیزیں بلینڈر کے اندر میں ڈالوں گی اور اچھے طریقے سے بلینڈ کروں گی میں نے یہ ساری چیزیں اتنی دیر تک بلینڈ کرنی ہیں کہ اچھے طریقے سے حل ہو جائیں دیکھیں میرا کتنا سپردست سا ملک شیگ جو ہے وہ تیار ہے اپنے اس ملک شیگ کو میں ایک پیارے سے گلاس کے اندر نکالوں گی اور کٹے بے باداموں سے اپنے ملک شیگ کی گارنش کروں گی ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل روش کیچن کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اچھی اور ضرور کریں آپ یقین مانیں کہ انتہائی لزیز انتہائی صحت بخش اور بہت ہی فائدہ مند ڈرنک ہے اس کو ضرور استعمال کریں